اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم محبت سے دروشری ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ وعلا بیتکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کاروبار میں نقصان کیوں ہوتا ہے اور مالی پریشانیوں کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ ہمارا آج موضوع ہے اس عنوان کو جب قرآن شریف میں مطالع کیا تو کچھ تفصیلات جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ احساب کی آیت نمبر اکتر سیمٹی ون کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو اور خوشیوں کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ مشروط کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں کامیابی عطا ہوگی اور خوشیاں ملیں گی تو جب بھی ناکامی اور پریشانیوں آتی ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ مالی معاملات میں کہیں نہ کہیں انسان سے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے چند ایک وہ ہیں جن کو فقط عزمائش کے لیے تکلیف میں گزارا جاتا ہے وہ مقربین ہیں لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسان سے کہیں نہ کہیں کسی مقام پر کسی جہت سے اللہ پاک کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ان کا اس خلاف ورزی کا اظہار مشکلات اور پریشانیوں کی صورت میں اس لیے آتا ہے تاکہ بندہ اپنی اصلاح کر سکے اب ہم وہ ریزنز بتا رہے ہیں جن کی وجہ سے مالی معاملات میں بے ذابطگیاں اور ایسی صورتحال پیدا ہو جایا کرتی ہے جو اللہ کی طرف سے جن کی اجازت نہیں ہوتی نمبر ایک مثلاً کاروبار ایسا کاروبار کرنا جو ہے ہی سعودی کاروبار کاروبار ہے لیکن قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا اللہ تعالی نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی صدقات اللہ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے تو جب کاروبار ہی سودی ہوا اس میں پھر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے یا پیسہ سود کا لے کر کاروبار میں لگا دیا یا تو کاروبار ہی سودی ہے سود کا لیندین جیسے ڈیو پر لوگ پتھانوں سے پیسے لے لیتے ہیں یا سرمایہ ہی انٹرسٹ پر سود پر جس کو شریعت میں علماء نے نجائز قرار دیا ہے وہ کاروبار میں لگا دیا تو جب سود میں ہمارے قدم بڑھیں گے تو اس کے بارے میں تو نکامی ہی نکامی ہے کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا فَأَزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ البقر کی آیت نمبر دو سو اسی ہے فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا اگر تم ایسا نہ کرو یعنی سود کو نہ چھوڑو تو پھر یقین کر لو اللہ اور رسول سے لڑائی کا پھر تم اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہو تو ایک تو پریشانی کی نکامی کی کروبار کے فلاب ہونے کی ایک وجہ یہ دوسری دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی کا مال نجائز طریقہ سے لے لیتا ہے کسی مظلوم کار بالخصوص کسی یتین کسی بے سہارا کسی بیوہ کی جہداد سیل کر کے پیس آیا کروبار لگا دیا کروبار میں لگا دیا یا اس طرح لیا کہ بیوہ مسکین کو خبر ہی نہ ہونے دی اس طریقہ سے دو نمبری کر کے تو زیادتی کر کے ان کا مال چھین کر وہ پیسہ بندہ کئی لگاتا ہے تو یہ بھی تباہی کی طرف بندہ اپنی دنیا آخرت کو ویران کر رہا ہوتا ہے بس میں صرف قرآن کریم کی آیتوں سے عرض کرتا جا رہا ہوں تاکہ ہم ان عذابوں سے بچنے کا سوچیں اور اپنے بچوں کو اولاد کو بچائیں یتیموں اور بے سہارہ مظلوم اور بے واؤں کے مال کو نہ حق کھانے کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور جو لوگ یتیموں کا مال بلا وجہ اور نہ حق اور نجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر دس وَاسَيَسْلَوْنَسَائِرَا اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو یہ دوسری وجہ ہوتی ہے مالی پریشانیوں کی اور کاروبار کے نقصان کی اب ہم تیسری وجہ تیسری وجہ بہت بڑی ہے یہ دو وجہ کم کم ہوتی ہیں تیسری وجہ اتنی ہے جو بہت زیادہ ہے جس کی طرف ہماری کاروباری حضرات کی توجہ نہیں ہوتی وہ وجہ یہ ہے کہ کاروبار میں ہم نے جو سرمایہ لگایا جتنا بھی لگایا اس سے چاہے ایک سو نفع آیا ہزار آیا لاکھ آیا سال میں تو اب جب کاروبار میں لاکھ ہوں یا جتنا بھی پیسہ لگایا اس پر پروفٹ آیا سال گزر گیا اب حکم شریعت کا یہ ہے کہ اس ٹوٹل انویسٹمنٹ پلس پروفٹ جو بھی آیا اس ٹوٹل پر زکاة فرض ہے میرے برادران اس طرح جب زکاة فرض ہو گئی اور ہمارے مال میں تو اب اس کا ہم نے کیا کرنا ہے زکاة ادا کرنی ہے تو جب ہم زکاة ادا نہ کی چلو اگلے سال کر دیاں گے یہ عموماً ہے وہ قرآن شریف نے بڑا واضح فرمایا سمجھ اب آئی اللہ نے فرما انششیطان لکم عدو فتخزوه عدو سورہ فاطر بائیس ماں پارا شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو انما یدو عزبہ لیقون من اصحاب السائیر یہ تمہیں سہان خواب اس لئے دکھاتا ہے تاکہ دو زخمیں جائے اور جہاں حلال کی بات آئی رزق حلال کی وہیں اللہ پاک نے فرمایا یا یوہن ناسو ہائے لوگو قلوب ما فی الارد حلال طیب ولا تتب خطوات شاید آمدنی میں روزگار میں ارننگ میں انکم میں یہ ویران کرتا ہے اس کو پتہ ہے لکمہ حرام چلا گیا میرا کام آسان تو جہاں اللہ نے حلال کی بات کی ساتھ ہی فرمایا اس ظالم شیطان کی پیروی نہ کرنا یہ تمہارا بہت بڑا کھلا واضح دشمن ہے انما یا مرکم بسو والفحشا یہ تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا رہتا تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کاروباری پریشانیوں کی کاروبار کے فلاوپ ہونے کی کہ ہم صحیح معنوں میں زکاة عدار نہیں کرتے تھوڑی سی کر لیں پیسے کھلے کرا لیں پنجا پنجا سو سو دس دیرے منگنا لے آنے دے رہے دروز ہی دیدہ وہ زکاة کہاں ہے حساب کریں دوسروں سے ہم حساب سے لیتے ہیں تو اللہ پاک کی بس چلو دے دو نہیں چلو نہیں پورے حساب کے مطابق جتنی بنتی ہو وہ ادا کریں غربہ کو یہ سب سے بڑی وجہ ہے مالی پریشانیوں کی کاروبار کے نقصان کی شریف کی آیت مبارکہ عرض کر رہا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ روم کی آیت نمبر اکتالیس میں ارشاد فرمایا زہر الفصاد فی البری والبحری بما قصبت اید الناس لوگوں کے برے آمال کی وجہ سے کائنات میں تباہی اور ویرانی آیا کرتی ہے دوسرے کا حق کھا جانا کسی کو اس کا حق نہ دینا اور وہ اپنے کاروبار میں لگا دینا یہ پہلی بار حدیث شریف پڑی بھی ہے پہلے بھی پڑی تھی اب وید ریفرنس پڑی ہے نبی کریم علیہ السلام سے اور اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیرخان نہیں اگر ہم یہ نکتہ سمجھ لیں آج سے ہماری اٹھان شروع ہو سکتی بیماریاں بھی ختم مالی نقصان بھی ختم تو جب یہ دونوں چیزیں ختم ہوں گے خوشحالی آ جائے گی اب سنیے نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ کتاب ہے کشف الغمہ صفحہ نمبر 189 اس پر یہ حدیث شریف حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسنو اموالکم بالزکاة تمہارا جتنا مال ہے اگر اس مال کو سیو کرنا چاہتے ہو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو فرمایا زکاة کے ذریعے اپنے مالوں کو مضبوط کلعوں میں داخل کر لو کلعہ بند کر لو بینک میں بھی اتنی سیوٹی نہیں ہوتی جتنی زکاة کی ادائیگی سے مال محفوظ ہو جاتا ہے حضور کا حکم ہے زکاة کے ذریعے اپنے مالوں کو مضبوط کلعوں میں یعنی داخل کر لو اگلا یہ مال سیوٹ ہو گیا زکاة دی مال محفوظ اگلا جملہ وداو مرد کم بصدق اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کر ہم دوائی پہ زور صدقہ نہیں حضور کا حکم کیا ہے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کر صدقہ کر ہمارے بڑے یہی ایسے ہی کر دی کوئی آفاد کوئی بیمار آئی فورا ان کے ہاں جانور ہوتے تھے وہ زبا کر گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے ہر ایک کے گھر میں چلا جاتا تھا بلائیں ٹل جاتے یہ ہمارے ماں باپ کا یہی طریقہ ہم دیہات سے تعلق رکھتے یہ رسول اللہ کا فرمان اور عمل انہوں نے اپنے بڑوں سے دیکھا تھا آج یہ حدیث شریف میں ارز کر یہ تو مال سیو ہو گیا بیمار ٹھیک ہو گئے اب بات موضوع تو یہ تھا کہ مال کا نقصان کیوں ہوتا ہے جے بھی کٹ جاتی ہے بیگ ہی گم گیا زیور ہی لے گئے ڈاکو مال کا نقصان کیوں ہوتا ہے اب میں کہوں گا تو میری بات بنے گی جب اللہ کے رسول کا ارشاد آ جائے گا تو بات ہی ختم ہو جائے گی ایسی حدیث ہے جو پوری امت کو پوری انسانیت کو روشنیاں دے گی اگر کچھ لے گا تو سنیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کتاب ہے کشف الغمہ جلد اول صفحہ نمبر 179 یہ حدیث شریف مال سب کا نقصان آج دبائی ڈوب گیا سب دیکھ رہے ہیں فصلیں ہماری جا رہی ہیں پکی فصلیں آلہ فصل اس وقت ہماری اللہ نے اپنے کرم سے دی بارش شروع ہو گئی حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے دیکھا پچھلے سلاب میں جانور بہ رہے تھے مکان بہ رہے تھے انسان جا رہے تھے سڑکیں بہ رہی تھی اسی سیلفیاں بنانے اور موویاں بنانے کے چکر میں ہے کہ میں اس سین کو پوسٹ کر دوں گا اور میرے ویوز زیادہ آئیں گے یہ باہر یالہ باری شروع ہوئی حیرت ہوئی کہ ہم کہاں پہنچ گئے دکان پہ میں یہ باہر ہی کھڑا تھا بارش نہیں ڈریکٹ یالہ باری پڑی تیزی سے ملتان روڈ پر حیرت ہوئی کہ ہم آگے بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں خیر ہم نے دروت تاج شروع کیا دکان والے اٹھ کے آگے وہ بھی کچھ نہ کچھ کرنے لگے فوراً جو وہاں گاک موجود تھا اس نے موبائل نکالا بچے کو نیچے بٹھایا اور ان کی مووی بنانے لگ موقع تھا اللہ سے توبہ کا ہم نے موبائل آن کیا تاکہ یہ میں زائے نہ ہو جائے جلدی بچے کو بٹھائے اب وہ بچہ کیا دیکھے گا بچہ کیا سمجھے گا ماشاءاللہ حاج صاحب تشریف لائیں بہت بہت مبارک ہو سب تشریف کرسی لا دیتے حاج صاحب تو تو وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ جب بھی یالہ باری ہوتی تھی میرے والد صاحب موبائل لکال کے تو اس کی پکٹر بناتے تھے یہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے جب بڑوں نے کیا چھوٹے وہ ہی کرتے ہیں خیر اللہ کا کرم میں تو آجز بندہ دروت آج شروع کیا جو ہوئی انہوں نے دروت آج لے لیا قرآن کھول لیا یاسین شروع کر لی دروت آج شروع کیا بجال باری خط اور نبی کریم علی سلام کا طریقہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ ذرا بھی پریشانی آئی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ سلام فوراً سجدے میں نماز میں ہم نے موبائل نکال کے فٹا فٹ ساری دے رہیں گے تاکہ کوئی سین رہ نہ جائے سارا کیپچر کر لیں پھر پوسٹ کریں گے سارے لیک دو دیکھ یہ ہمارا حال ہے اس لئے پھر اب ہمارے اوپر عذاب بھی وہی آ رہے نبی کریم علیہ صلی اللہ وآلہ نے ارشاد فرمائے شنیے پوری ورڈ میں یہ حضور نے دو جملے کہے اس میں پوری کائنات آگئی سمندر کی کائنات بھی آگئی زمین کی کائنات بھی آگئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا تَعْلَفَ مَالٌ فِي بَرٍ وَلَا وَحْرٍ إِلَّا بِحَبْسِ زَكَاة خوش کی اور تری زمین ہو یا سمندر ہو جو مال بھی زی ہوتا ہے کوئی ہوتل گرتا ہے سوات میں یا دبائی کے محل گرتے ہیں کوئی بھی ٹاور نیچے گرتا ہے میں مثال دے رہا ہوں اللہ سے پناہ بھی مانگتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا خوش کی اور تری زمین ہو یا سمندر یا دریا ہو جو مال زی ہوتا ہے وجہ فرما وہ صرف زکاة آداد نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا رسول ایسا نبی کسی کے پاس ہے سائزدان یہ نہیں بتائیں گے آپ یہ اللہ کے حبیب ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق حقیقت ان سے بردہ اٹھا رہے تو مالی نقصان اور مالی پریشانیاں 99% اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے ان کی اس مال کی زکاة نہیں ادا کی ہوتی یہ ہمیں سکھ نیا ہوں ہمارے بچے یہ سکھ کروبار کرنا ہے ہم نے بھیگ تو نہیں مانگ جیب تو نہیں ہم نے کروبار کرنا ہے تو مال کروبار دکان مکان پلازا ہوتل آپ کا محفوظ ہو جائے گا اس حدیث شریف کے مطابق تو یہ تیسری وجہ تھی مالی نقصان کی اور مالی پریشانی کی تیسری وجہ اب میں چوتھی وجہ عرض کر رہا ہوں سنیے دروش شریف پڑھتے رہیں مجھے سکون بھی ملے گا برکت بھی ہوگی صلی اللہ محمد والی صاحب برادرہ چوتھی وجہ کروباری نقصان اور مالی پریشانی کی وہ ہے کروبار میں خیانت کرنا پیسہ بھی ٹھیک ہے سود بھی نہیں ہے سودی کروبار بھی نہیں ہے زکاة بھی دے دیتا ہے پھر پریشانی سنیے وہ ہوتی ہے کہ کروبار میں خیانت کرنے کی وجہ ہوتی مالی پریشانی کروبار میں خیانت کی وجہ سے اب سنیے یہ نائٹی پرسنٹ آج کل کروبار کٹھے شرعہ کرداری ہوتی ہے دو پارٹنر ملتے ہیں اور کروبار کرتے ہیں اور دونوں اپنے پروفٹ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا تین چار ہوتے ہیں کوئی ایک انویسٹ کرتا ہے ایک کروبار کرتا ہے تو یہ بھی بزنس ہے اچھا ہے جائز ایک نے دس لاکھ دیا دوسرا محنت کر رہا ہے دونوں اپنے حصہ تقسیم کر لیتے ہیں پروفٹ کا بلکل جائز سنیے کروبار میں خیانت کی وجہ سے مالی پریشانی آتی ہے سنیے مثلا کروبار میں اگر دو یعیس سے زائد لوگ ہوں کسی دکان میں کسی کروبار میں جب ایک پارٹنر دوسرے سے خیانت کرنے لگتا ہے یہ خاص جملہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ میں رسول اللہ کی حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں مجھے ادھر سے بونس مل رہا ہے اگر آپ اور ہم عمل کریں گے ہماری دنیا آخرت سمر جائے گی اس برہی میں اگر دو جائے سے زائد لوگ ہوں ان میں سے اگر ایک پارٹنر دوسرے سے خیانت کرنے لگتا ہے تو پھر ایسا کاروبار زوال پذیر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگ جاتا ہے بسرن وہ کئے کاروبیٹ ہیں انہوں کی پتہ کاروبار چون کنہ پرافٹ آرہے ہیں دوستوں بھی نہیں انہوں مویاں پتہ لگے سنیے یا دوسرا پارٹنر بھی شامل ہے تو اس کے مختلف طریقوں سے پیسہ جیب میں ڈال لینا اس کو پتہ نہ لگنے دینا اب میں آپ کو حدیث قدسی سنا رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں حدیث قدسی کیوں کون سی ہوتی ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وہ حدیث حدیث قدسی دروش شریف صلی اللہ حبیب میں اب لفظ بھی پڑھ رہا ہوں حدیث شریف کا مجھے سکون ملے گا آپ کو بھی سنیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا مفتی مظہر اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہوتی ہے فرماتے کیونکہ یہ لفظ نبی کریم کے لبوں کو بوسہ دے کے نکلے ہیں حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل یکول اللہ تعالی فرماتا ہے جب دو آدمی کاروبار میں شراکت داری کرتے ہیں تو ان دونوں کے ساتھ تیسرا میں اللہ خود ہوتا میں تیسرا خود اللہ ان دو کے ساتھ ہوتا ہوں سنیے مَا لَمْ يَخُنْ آهَدُهُمَا صاحبہ مگر میں ان دو کے ساتھ کب تک رہتا ہوں فرمایا جب تک ان دونوں میں سے کوئی اپنے ساتھی پارٹنر کرباری کے ساتھ خیانت نہیں کرتا میں ان دو کے ساتھ اگے سنیں فَإِذَا خَانَهُ اور جب وہ پارٹنر اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کرنے لگتا ہے فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِمْبَيْنِهِمَا جب ایک دوسرے سے خیانت کرنے لگتا ہے خیانت شروع کر دیتا ہے تو حضور نے فرمائے میرا اللہ فرماتا ہے میں ان دونوں سے الگ ہو جاتا اب پیچھے وہی رہ گئے اللہ کی وجہ سے اس کے کرم سے تو برکت تھی خیانت ہوئی رب کا کرم جدا ہوا کاروبار تلے چلا گیا تو یہ چوتھی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کاروباری مشکلات اور مالی نقصانات سب اٹھاتے ہیں اٹھا رہے ہیں ہم ان ریزنز کو ان وجوہات کو سبکن پڑھا رہے ہیں ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں میرے برادران تاکہ ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوں دفتر میں بیٹھے ہیں یا دکان میں بیٹھے ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے خیانت نہیں کرنا اب پانچویں وجہ بتا رہا پانچویں وجہ جس کی وجہ سے مالی نقصان ہوتا ہے کاروبار فلاپ ہوتا ہے اور پریشانیاں اس پر چھا جاتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے دکان کی چیزوں کو اپنے دکان کی چیزیں ان کے عیب چھپا کر ان کے عیبوں کو چھپائے کوئی یہ بڑا ودیہ سودہ ہے توڑے لئے رکھیا ہوئی سی ہاں سیل کرنے کی لئے سب کے لئے رکھا ہو جب کسی بھی چیز کا عیب چھپائیں میں نام نہیں لیتا میں بھی آپ سے بہت گناہ گار ہوں مجھے اگر محسوس نہ کرنا آپ کا دل نہ دکھے کسی وجہ سے میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں حدیث کے مطابق جب نہ کس چیز کا عیب چھپا کر مال فروخت کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اس عمل سے اللہ تعالی کا غضب نازل ہوتا اب حدیث شریف سنیے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے عیب والی چیز گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تھا ایکسیڈنٹل تھی مین ایکسیڈنٹ اوپر اس کو ایسا پینٹ کر آیا کہ لش نوی زیرو میٹر لگ رہی ہے اس کو بتایا بھی نہیں یہ اصل چیز یہ ہے عیب کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں لیکن نہ بتانا بہت بڑا گناہ سنیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما جو شخص اپنا مم با عیبن ولم جنب بے ہو جو شخص اپنا مال تجارت اور اس مال کا عیب چھپا کر بیچتا ہے اور خریدار کو آگاہ نہیں کرتا سیل کر دی پیسے آگے نہیں خوش ہو گیا وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا میرے مرشد کریم ڈاکٹر پروفیسر محمد مسعود آمد رحمت اللہ علیہ جن کا 28 اپریل کو عرص مبارک اسی مسجد میں ہوگا انشاءاللہ نماز اثر کے بعد حضرت نے فرمایا دولت اللہ کی رحمت نہیں دولت اللہ کی رحمت نہیں آپ کہیں گے لو بڑا اور بڑا کرم لہرہ بہرہ وہ آپ کے ذہن میں حضرت نے فرمایا یہ دولت رحمت نہیں یہ عزمائش ہے کہ یہ دولت آتی کہاں سے ہے اور جاتی کہاں یہی سوال ہونا ہے تو جس کے بارے میں کوئسٹن ہونا ہے تو رحمت کہاں ہوئی میرے برادران یہ حدیث پاک یہ پانچ سبب تھے کاروبار کے نقصان اور مالی پریشانیوں کی وجہ یہ پانچ سبب تھے برادران یہ بھی رواہ ابن ماجہ فرمایا جو آئے چھپا کے اپنی چیزیں بیجتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نرازگی میں بھی رہتا ہے یا فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں اب یہ تھے نیگٹیو منفی تاریخ ہماری کمیاں تھی ہماری غلطیاں تھی ہماری پریشانیاں تھی اب میں آپ کو روشنیوں کی طرف لا رہا ہوں خوشیوں کی طرف لا رہا برکتوں کی طرف لا رہا ہوں یہ قرآن شریف کا انداز ہے کبھی دوزق کا تذکرہ کرتا ہے کبھی جنت الفردوس کی بہاروں کا تذکرہ کرتا میں اب ان خوشیوں کا ان بہاروں کا ان رحمتوں کا تذکرہ فر سمجھتا ہوں تاکہ جب انسان ان گناہوں سے بچ کر سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اور کربار شروع کرتا ہے پھر اس کی بہار یہ مشکاش شریف میں لایا اس سے آج آپ کو حدیث سنوں گا کہ ایسے لوگوں پر قدرت کی انام اترتے کیا ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو پھر کس حال میں دنیا سے جاتے ہیں اور جب اٹھیں گے تو کس حال میں اور بہار کرتے ہیں تو پھر ان کا کیا رنگ ہوتا ہے سنیے میں پہلے آپ کو یہ میں اس موضوع کو جس وجہ سے اس موضوع کو بنایا وہ یہ حدیث پاک تھی میں نے کہا کہ آپ تک اللہ کی حبیب کا یہ جو موضوع ہے آیات ہے حدیث یں آپ تک پہنچ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کربار کرنے والے ان کا مقام ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے ان کی بھی دن رات اسی دکانوں میں گزرتے ہیں وہ بھی انہی دفتروں میں ہوتے ہیں وہ بھی اسی زراعت تجارت میں گزار رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی رات کو سوتے ہیں دن کو اٹھتے ہیں مگر وہ کلاس ہی اور ہے وہ ابرار کی کلاس ہے وہ اخیار کی کلاس ہے وہ اولیاء کی جماعت ہے ان کا کروبار دیکھنا ہو بزنس دیکھنی ہو تو امام آزم ابو حنیفہ کا کروبار دیکھو میرے استاد محترم ڈاکٹر خاج عابد نظامی صاحب ہومی پیتھک ڈاکٹر تھے ہمیں مضمون ایک پڑھائے کرتے تھے ان کا مضمون میں نے پڑھا ہے انسانی تاریخ میں کاروبار اور بزنس اور تجارت میں سب سے پہلے جس مسلمان نے یہودیوں کو شکست دی وہ حضرت عثمان دیانت ان کی محنت یہ تین لفظ مجھے یاد دیانت زیانت محنت رزق کی پیوریٹی مال میں اپنا جو سٹوک کپڑے کا کاروبار بھی کرتے تھے دوسرا بھی کاروبار اس قدر ان کا جو سٹوک ہوتا نا ان کا گدام ہوتا کپڑے کا کاروبار آپ حیران ہوں گے کہ ان کے اس دور میں جہاز چلتے تھے یاد تجارت تو عبادت جہاز اور منڈیوں میں جہاں حضرت عثمان غنی کا سامان اور مال تجارت پڑا ہوا ہوتا تھا یہودی لوگ اپنے یہودیوں کا سامان چھوڑ کر ڈھونڈ کر آتے تھے بیشہ کہ ہم ہیں یہودی لیکن یہودیوں کا مال نہیں خرید دیں گے تجارت کا سامان خرید دیں گے تو عثمان غنی کا خرید میرے برادران میں اس تجارت کی ایک مثال ایسے کرباری لوگ جب تجارت کرتے ہیں یا زیراعت کرتے ہیں پھر ان کے کربار کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں یاد رکھیں یہ جملہ میں پوری زندگی میں پہلی دفعہ بولا اور لکھ کر لائے یہ مفتیام یارخ نیمی سب کہیں رحمت اللہ کہیں گے تو میں آپ پر راضی ہوں گا یہ وہ بزرگ ہیں آٹھ جلدوں میں مشکاش شریف انہوں نے شرع لکھی اور ان کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت بھی ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور ہم خوش خبری سنا رہے ہیں انشاءاللہ عالم دین کا انتظام ہو گیا ہے اس مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد عالم دین کی کلاس کا آغاز ہونے والا ہے میں آپ کو یہ حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ فرشت حفاظت کرتے ہیں اب ہماری فصل گندم کی پاک رہی ہے تو ہر بندے کو مسئیبت پڑی ہوئی ہے کہ پک کیوں فصل روز بارش شروع ہو گئی ہیں ہم میری اپنی فصل میرے بھائیوں کی میری اپنی اب میں آپ کو حضور کا فرمان یہ مشکا شریف کتاب الزکاة حضرت ابو حریر رضی اللہ نے روایت ان نبی صل اللہ علیہ سلم بینا رجل بفلات حضور نے فرمایا ایک شخص کسی زمین کے جنگل میں تھا دروش ری پڑھتے رہے صل اللہ علی سلم اس جنگل میں کھڑے شخص نے بادل سے آواز سنی سپیکر سے نہیں بادل سے اس نے آواز سنی میرے نبی کریم نے فرمایا وہ جملہ کیا تھا اس کے حدیقت فلان بادلوں سے آواز آئی فلان بادلو فلان بندے کے باگ کو جا کر سہراب کر دو بادلو وہ شخص جو آواز سن رہا تھا اس نے دیکھا فتنح ذالکس سحاب وہ بادل ان بادلوں میں سے ایک طرف گیا فَأَفْرَغَ مَا أَهُ فِي حَرَّةٍ پَتْرِلِ زمین پر بادل برسا فَأَذَنْ شَرْجَةً مِن تِلْكَ شِرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ تو جب بارش برسی تو چھٹی چھٹی نالیاں بنتی گئیں چھٹی چھٹی نالیاں چھٹی چھٹی نالیاں تو ایک بڑی نالی نے سارا پانی جمع کر لیا قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَا قُلَّهُ سارا پانی جو پتھریلی زمین پر برسا تھا اس نالی میں جمع ہو گیا فَتَتَبْ الْمَا یہ شخص اس پانی کے پیچھے چل دیا بھلاو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا دنوں نے ایسا ترجمہ کیا مجھے نہ آتا ہم تطالے بیل میں یہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے چل دیا کہ دیکھوں تو صحیح وہ کڑا بندہ ہے پیچھے پیچھے چل دیا فَإِذَنْ رَجُلُنْ قَائِمٌ فِي حَدِيكَةِ دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہوا بیلچے سے پانی باغ میں پھیر رہا ہے بیلچے کے ذریعے وہ پانی اپنے باغ کی طرف پھیر رہا ہے باغ میں پانی چلا گیا باغ سہراب ہو رہا ہے یہ بندہ پیچھے پیچھے جو ساری منظر نام بھی سن کر آیا تھا فَقَالَ لَهُ وہ بندہ جب اندر گیا اس نے کہا یا عبداللہ ما اس مو کا آپ کا کیا نام ہے اس نے کہا میرا نام فلان ہے میرا نام فلان ہے نام بتایا اللہ ذی سامیہ فی صحابہ تھی فرمایا کہ جو نام اس بندے نے بتایا اس شخص نے بادنوں سے وہی نام سنا تھا اس نے پوچھا میرا نام کیوں پوچھے خیرتے ہیں اس نے کہا میں نے اس بادل سے یہی تیرا نام ہی سنا جس بادل کا یہ دھوپانی اپنے باگ کو لگا رکھا اس بادل نے یہ کہا تھا اس کے حدیقہ تا فلان لے اس میں کہا اس بادل نے تیرا نام لے کر بادلوں کو کہا تھا کہ فلان کے باگ کو جاؤ سراب کر آؤ یہ ملائکہ ہے نا جن کی ڈیوٹی آئے فرشتوں اس نے اب پوچھا فما تسنا فما تسنا فیہا تو کونسی عبادت کرتا ہے کیا نیکی کرتا ہے وہ کہنے لگا جب تو نے بتا جو دیا سارا کام چل بتا دیتا ہوں تجھے شاید وہ نام بتاتے اس نے کہا میں اس میں یہ کرتا ہوں جب میرا کربار کا اپنا بزنس کا اور یہ میرا باغ میرا کھیت تیار ہو جاتا ہے نا اس کی اناج باغ کی پیداوار تیار ہو جاتی ہے انظر میں حساب لگاتا ہوں ما یخرج منہ کتنی پیداوار میرے اس باغ سے میرے کھیت سے کتنی ہوئی ہے میں ٹوٹل سو روپیا ہوا ہے مثال دینے کیلئے سمجھا رہا یا تین بوریاں ہوئی ہیں تو اس نے کہا میرا عمل یہ ہے فَعَتَصَدَّكُ بِسُلْسِهِ میں ایک بٹا تین خیرات کر دیتا ہوں ایک بٹا تین خیرات کر دیتا ہوں ہم تو ڈھائی پرزنٹ دیتوئے موت آتی ہے مجھے میں تین ہی سے خیرات کر دیتا ہوں وَعَاكُلُ عَانَا وَعَيَا لِسُلْسًا اور ایک بٹا تین میں اور میرے بچے کھاتے ہیں اور باقی جو ایک بٹا تین ہوتا ہے وَعَرُدْ دُفِيهَا سُلْسَهُ اور باقی پیدوار کا ایک بٹا تین حصہ اسی باغ میں دوبارہ کاشت کر دیتا ہے تو کیا خیال ہے کاروبار ایسا ہو تو نگرانی کون کر رہے ہیں فرشتے تو کرتے وہی کام ہے جو ان کو حکم ہوتا ہے معلوم یہ ہوا اللہ رسول کی جب اطاعت کرتے ہوئے کو کاروبار کرتا ہے تو پھر حفاظت فرشتوں سے ہوتی ہے کاروبار یوں اور جب جانے کا وقت آتا ہے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَاضَ الْأَكْبَرِ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا قیامت گزر جائے گی القاریہ تو ملقاریہ ایک بلڈنگ گرے تو ہوش آ جاتی تباہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے جب ساری کائنات گرے گی تو پھر کیا ہاتھ مگر جو حضور کے غلام ہیں اللہ نے فرمایا ان کو کوئی پرشانی قیامت گزر جائے گی ان کو کوئی پرشانی نہیں آئے گی اسے شورِ صبحِ محشر بھی جگا سکے نشایت تیرا نام لیتے لیتے جسے نید آ گئی ہے تیرا نام لیتے لیتے جسے نید آ گئی ہے اب حشر جب ہوا تو پھر کیا ان کا مقام حضور نے فرمایا تاجر السدوق الامین سچا دیانت دار تاجر نبیوں صدیقین شہداء یہ جماعت قیامت کے دن جہاں کھڑی ہوگی سچے تاجر کو اٹھا کر ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا اور جب جنت میں داخلے کی باری آئے گی تو پھر قرآن شریف نے یہ ارشاد فرمایا حَتَّى اِذَا جَاؤُوا وَفُتِحَتْ عَبْوَابُهَا یہ خوش نصیب کلاس جب جنت کے قریب آئے گی دروازہ نہیں کھٹ کھٹائے گی قرآن کریم فرماتا ہے سورہ زمر میں اِذَا جَاؤُوا یہ جنت میں جویں قریب آئیں گے جنت کے قریب آنے سے پہلے جنت کے در کھلے ہوں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةُوا سَلَامُن فرشتے ان کو سلام کہہ رہے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جن کا کردار یہ تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ مَنِ دُنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زی شان گیا تو یہ ہے اللہ رسول کو ساتھ رکھے اور پروفیسر احمد رفیق اختر یہی کہتا ہے لوگوں دنیا میں اگر اللہ کے ساتھ گزرو گے تو انٹیچڈ گزرو گے اللہ کو نراض کرو گے تو تمہیں نہ بیماری چھوڑے گی نہ کرزہ چھوڑے گا اللہ فہمتا فرمائے آمین